بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوچیوب ناظرین پہلے سب سے بڑی اور اہم خبر آپ کو دوں امریکہ میں بغاوت عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کا حکم دینے والی بائیڈن حکومت خود بڑی مشکل میں امریکی سپریم کورٹ کی مداخلت شروع ایک پہلی ویکڑ بھی گر گئی اور آپ کو پتہ جو انہوں نے کہانی شروع کی اپنے پاکستان میں وہاں اختتام اس کا امریکہ میں ہو رہا ہے تحریک انصاف کا لاہور میں پندرہ اکتوبر کو جلسہ اور عمران خان کا بڑا پیغام بھی سامنے آئے الیکشن کے حوالے سے آپ کو پتہ جس میں ٹکٹ کی تقسیم اور تحریک انصاف کے تین حصے بنانے کی کوشش کون سا رینماں کہاں کھڑا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے علاوہ جو ابھی ٹکٹ ہولڈرز بھی سامنے آ رہے ہیں خان صاحب نے کیا کہا صدر عارف علوی جو عمران خان کے آپ کو پتہ ہے رد عمل پر شدید رد عمل پر ایک جواب انہوں نے اپنا جاری کیا اور خان صاحب کی سالگرہ پر کیا معاملاج ہوا عثمان ڈار کا بیان اور فردوس شمیم نکوی نے قرآن پاک ہاتھ میں رکھ کر ایک بیان دے دیا بڑا اہم بیان اور عثمان ڈار کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ انٹریو پہلے سے ریکارڈڈ تھا انہیں پتہ نہیں ایران بھیج دیا اس میں کیا حقیقت ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں میسنگ پرسن کے حوالے سے سپریم کورٹ میں سردار تارک مسعود کی سماعت جاری یہ بقاعدہ طور پر فوجی جازے نظر آ رہے ہیں سیاستدانوں کے اغواہ کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں نظر انداز بھی کر رہے ہیں لیکن اس کی بڑی وجہ ان کے داماد بیریسٹر حسنین چودری یہ تصاویر میرے ساتھ یہاں چل رہی ہوں گی آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں جج ابو الحسنات نے عمران خان کے سائفر کیس پر پہلی مرتبہ کھل کر اپنی رائے کا اظہار کر دیا معاملات لیکن بدلتے ہیں نظر آ رہے ہیں دیکھیں غیب سے اللہ کے فیصلے انشاءاللہ درست ہوں گے اس پر میں آگے چل کے بات کرتا ہوں پہلے عمران خان کے جو سائفر کیس میں جس میں یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں سزا دیں ابو الحسنات زلکر نین نے تاریک انصاف کے جو وکیل تھے شراز رنجا ان کے ساتھ سماعت میں جو مقالمہ کی اب بڑا قابل ذکر مقالمہ ہے دیکھیں سب سے پہلے تو عمران خان کو اٹک سے اڈیالا جیل میں جو شفٹ کیا گیا اس میں خود اب مقلہ متفق ہے کہ اڈک جیل بہتر تھی وہاں لائبریری تھی ورزش کرنے کا سامان تھا اخبار کی سہولت تھی مقلہ کے ساتھ بات چیت ہو سکتی تھی اڈیالا جیل میں ابھی ہے کہ بائیس سو قیدیوں کی جگہ میں سات ہزار لوگ رکھے ہوئے ہیں ایک تو رش بہت زیادہ ہے بہت زیادہ کراؤڈڈ ہے سہولتیں وہاں پہ انتہائی ابتر اور بدترین ہیں پھر جج اب الحسنات نے جو بات کی کہ میں اس کیس کو محصر انداز میں چلانا چاہتا ہوں اور میں اگر نہ بھی ہوئے تو کوئی دوسرا جاج آ جائے گا لیکن دوسرا معنی میں کمپنی کے پاس ججز کی کمی نہیں ہے سائفر کے چالان کی نکول اگر آج نہیں دے رہے تو کل دے دیں گے پرسوں دے دیں گے دینا تو پڑھیں گی جوڈیشل ریمانڈ پھر غیر محصر ہوگا اور جوڈیشل ریمانڈ کا اس ججز کے مطابق تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کی چودہ دن خیر و آفیت معلوم کرنا کہتا ہے بڑا آئی پروفائل کیس ہے لیکن یہاں پر سمجھنا ہوگا آپ کو تحریک انصاف کے وقلہ اس کیس کو آپ جلد نہیں چلانا چاہتے ہیں جس طرح حکومت غیر معمولی انداز میں اس کیس کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتی ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے یہ سزا دینا چاہتے ہیں جج ابو الحسنات کی اگر آپ باتیں سنیں تو وہ کہتا ہے میں ہمہیں دلاور نہیں ہوں یاد اس نے دوبارہ بھی کہا اور پھر کہتا ہے مجھے اپنے طریقے سے سائفر کے کیس کا یہ ٹرائل چلانے دے عمران خان باہر تب ہی آئیں گے جب میں اس کیس کا فیصلہ دوں گا تو اس کیس کا فیصلہ اللہ نے میرے ہاتھ سے کروانا ہے تو میں ہی کروں گا آپ مجھے سماعت کے لئے لمبی تاریخ نہ مانگیں میں دے دوں گا تاریخ لیکن اتنی دن عمران خان جیل میں رہ گئے اب یہ معاملہ بڑا ٹیکنیکل ہے اس پہ وقلہ ضرور بتا سکتے ہیں جج ابو الحسنات عمران خان کے حق میں یہ میں تو مانتا نہیں اور ایک بات تسلیم کریں کہ اٹک جیل میں عمران خان کو ٹرانسفر کرنے کا جو فیصلہ تھا شاید وہ مناسب نہیں تھا لیکن جہاں پر کیس ہی دو نمبر اس میں اڈیالا جیل میں ہو یا اٹک جیل میں ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اڈیالا جیل کے آپ کو پتا ہے باہر ابھی جو وقلہ تحریک انصاف کے پولیس گردی کا شکار ہوئے زمان پارک پولیس کی بھاری نفری تھی عمران خان کی سالگیرہ تھی ہے ہے بلکہ بھی وزیرستان سے موٹر سائیکل پر خان کے دیدار میں آنے والا نوجوان اسے ضرور یاد رکھیں خراج عقیدت پیش کریں خراج تحسین پیش کریں وزیرستان سے وہ بچارہ موٹر سائیکل پر آیا اور اسے انہوں نے گرفتار کر لیا عمر بندیال کی ساس کے مطلب آپ کو یاد ہوگا نون لیگ نے ٹرینڈ بنائے آج سردار تارک مسعود ان کے ایک داماد بیریسٹر حسنین چودری اگر آپ اس کی پروفائل دیکھ اس کا جو داماد ہے اس کی تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ واقعی جج ہیں یا ان کے سپوکس پرسن ہیں مسنگ پرسن کیس میں لطیف خوصہ کے ساتھ ان کا جو مقالمہ ہوا اس میں پرویز علائی کا کیس تھا لطیف خوصہ نے جو باتیں کی اس نے کہا آزادی بنیادی حق ہے شیخ رشید کو اٹھایا گیا ہائی کورٹ کی گرفتاریوں سے نے روکا جائے سپریم کورٹ کی بڑی عدالت اگر یہ جو مسنگ پرسن کا کیس ہے اگر اسے غیر محصر کہتے ہیں تو اللہ ہی مالک ہے مقدر اللہ پہ تو عدالت نے تو بقاعدہ طور پر غیر قانونی گرفتاری قرار دی تھی عمران خان کی نعب سے یہ لطیف خوصہ صاحب کے دلائل تھے جج سردار تارک مسعود سپریم کورٹ اس نے کہا بندہ حاضر نہیں ہے زمانتے ہو رہی ہیں ہائی کورٹ کیسے کہہ سکتی ہے کہ کسی بھی کیس میں نہ گرفتار کریں اور یہ براہراست نے مران خان پہ حملہ کر رہا ہے بلکل براہراست وہ کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج کو یہ نہیں پتا کہ جی جو لوگ نہیں لائے جا رہے وہ حراست میں تو ریاست کی ہیں یہ روکار جاری کرے وہ آ جائیں گے لیکن یہ نہیں کریں گے یہ کہتا ہے قانون کے تحت ہائی کورٹ گرفتاریوں سے کیسے روکے پھر جج مسعود حلالی صاحب بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان مقدر چند لوگوں کے ہاتھ میں جج سب کو کوئی بتائے آپ نے ریٹائر ہو جانا آپ ایک نمبر ہیں آپ جیسے ہزاروں لاکھوں جج آئے گئے اور آتے جاتے رہے گے پاکستان کا مقدر خان کے ساتھ جڑا ہوئے مجھے بلالے سپریم کورٹ میں اور پندرہ منٹ میں دیں میں پندرہ منٹ میں دلائل سے ثابت کر کے دے سکتا ہوں یہ بدنیت جا جائیں یہ اٹھانے والے کے خلاف کہتے ہیں جا کے پرچا کروائیں ذرا اندازہ کریں یہ کس طرح انصاف دیں گے اٹھانے والے کون ہے پتا ان کو اب تحریک انصاف کی چیئرمن کو خان کو چھوڑنے کا معاملہ تھا اس نے کہا کون سا وہ گھڑی والا کیس منصور علی شاہ کہتا ہے اس نے کہا نہیں نہیں وہ تو قانونی معاملہ یہ دوسرا ہے تارک صاحب مزے لیتے ہوگا یہ تو سیدھی گھڑی والا کیس ہے مطلب ان کی باتوں سے آپ کو اندازہ جائے کیوں کہ سردار تارک مسعود کا داماد بیریسٹر حسنین چودری سیتا وائٹ کیس ٹریان وائٹ کیس میں پھر دوسری بارہ حمزہ شہباز کے وزیرالہ کیس میں سپریم کورٹ میں سے فل بینچ مانگا تیسری وردات اس نے رانہ شمیم کیس میں کی آپ کو یاد ہوں گی اور بیریسٹر جو زبا چودری کا کیس جو توہین عدلیہ کا از خود نوٹس یہ سارے کیسز نے افعیانیں کروائیں عمران خان پہ وہ مجسٹریٹ پہ ابھی بھی وہ پڑھیں ہوں ساری معلومات آپ جا کے گوگل پہ چیک کریں آل شریف کے جتنے بھی یہ پالے ہوئے جا جائیں یہ زبا چودری والا کیس انتہائی مضبوط کیس تھا جاج عامر فاروق کے سامنے مضبوط دلائر کے سامنے اس نے پھر دوبارہ زبا چودری کے بیجا اور دو دن کے بعد پھر وہی فیصلہ تو تحریک انصاف کے وقلہ پنجاب بار کونسل میں اس بیریسٹرن سنینڈ چودری کے خلاف شکایت لگا چکے ہیں کہ یہ اٹورنی جنرل ہے حکومت کا وفاقی حکومت کا ملازم ہے اور اسلامباد میں عمران خان کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست بھی اس نے ڈالی ہوئی ہے یہ پٹیشن تو کاری نہیں سکتا قانونی طریقے سے لیکن اسلامباد ہائی کورٹ سے اس نے بات چھپائی بھی اور ٹی وی پر آ کے یہ بقاعدہ کیس پر اثر انداز بھی ہوتا رہا لیکن چونکہ ان کے طاقتور لوگوں سے تعلقات ہیں تصویر آپ کو میں دکھا چکا ہوں ان عدالتوں سے عمران خان کو کوئی انصاف نہیں مل سکتا یہ بات انڈرسٹورڈ ہے وقلہ کو بقاعدہ طور پر حکمت عملی بنانا ہے آج میں لاہور ہائی کورٹ کی جو نائب صدرن ربیعہ باجوا صاحبہ ان سے انٹرویو آپ کے سامنے رکھوں گا یہ سوال ان کے سامنے رکھوں گا کہ وقلہ کیا کر رہے ہیں اس پر بارک عثمان ڈار کے حوالے سے بھی باتیں سوشل میڈیا پر ہو رہی ہیں یہ درست نہیں ہے کہ وہ ایران میں موجود تھے کیونکہ کامران شاہد کی انٹرویو میں اس علاقے کے لوگوں نے دیکھا وہ نے جاتا ہوئے بقاعدہ تو انہوں نے ریکارڈ کروا کے لائف کرنے کی کوشش کی یہ کوئی مشکل کام نہیں سب جانتے ہیں اب یہ کہنا جی عثمان ڈار ایران میں موجود تھا گرفتار کرنے سے تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے میں نے پوری اس پر تفتیش کی ہے اسے ایران بجوایا جاتا تو وہ گرفتار ہی نہ ہوتا وہ ان کے سامنے سننڈر ہی نہ کرتا وہ کیوں حماد عظر کا نام لیتا اور ان لوگوں کا جو اس کے جگری آرہے ہیں پر وہ اگلے وی لاغ میں کسی میں تفصیل رکھوں گا میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہے بالکل درست نہیں اور کنفرمیشن کے ساتھ میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں اچھا آرے فلوی شدید رد عمل عمران خان نے جو دیا اس نے بھی پھر الکی سی آواز میں ایوان صدر کے درجمان کے ذریعے اس نے کہا جی سیاسی جماعتیں وقت پر انتخاب چاہتا ہوں چھے نمبر کو خط لکھ دیا تھا اور عمران خان ایک سچے محب وطن دیانت دار آدمی کتنے سادہ صدر ہیں اندازہ کریں یہ سپریم یہ کمانڈرن چیف ہے تمام اس کا فوج کا اور حالت یہ ہے کہ اب لوگوں کو صرف یہ لگتا ہے کہ سائفر کے حصے میں کہ خان کو سزا دی تو یہ شاید معاف کر سکے دیکھیں خان پہلے تو اپیل نہیں کریں گے ان کے وقلہ بھی کہہ چکے ہیں بارہا لیکن اگر یہ لوگ اس حد تک گر جائیں تو پھر میرے خیال میں وقلہ اور عمران خان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کیونکہ عمران خان کو بنا کسی قصور کے جرم کے جیل میں رکھنے کا کوئی حق ان کے پاس نہیں تو قوم بھی دباؤ ڈال سکتی ہے ایف ایم سے مران خان سے بات منوائی جا سکتی ہے بارہ اللہ سے امید ہے کہ معاملات بدلیں گے اور معاملات بدلتے نظر آ رہے ہیں تمام بیماریوں کی جڑ ایسٹ انڈیا کمپنی کے مائی باپ انہیں یاد نہیں رہا ہے کہ ایک نظام اللہ کا بھی ہے امریکہ میں اس وقت بقاوت کا سلسلہ شروع ہو گئے ہیں اب جو بائیڈن قائد ایوان ہونے کے ناتے وہاں پر اعتماد کھو چکا ہے اور ٹرمپ اعتماد کے ساتھ آ رہا ہے بائیڈن کے خلاف جو تحریکی عدم اعتماد تھی وہ کامیاب ہو چکی اس کی پہلی وکڑ جو امریکہ میں گر گی پہلی وکڑ یہ بائیڈن حکومت کا سپیکر آپ کو پتا ہے جس طرح ہماری قومی سیمبلی میں قاسم سوری یا اسد کیسر تھا اسی طرح امریکہ میں تاریخ میں پہلی مرتبہ اچھا یاد رکھیں یہ امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جس طرح پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ عمران خان کے خلاف تحریکی عدم اعتماد خامیاب ہوئی اسی طرح اب امریکہ میں تاریخ میں پہلی مرتبہ سپیکر کو اپنی پارٹی کے لوگ کیون مکارتی کو جو فارق کیا گیا وہ ڈیموکریٹس کی مدد سے حکومت کو شٹ کر رہا تھا مکمل طور پر ختم یہ بہت بڑی بغاوت ہوئی اور اس میں ڈانلڈ ٹرم کے ساتھ سپریم کورٹ کو بداخلت کی اس نے دعوت بھی دے دی ڈانلڈ ٹرم نے کہا آپ آئیں امریکہ میں یہ بھی کبھی نہیں ہوا اور یہ امرجنسی درخواست ڈانلڈ ٹرم کی وقلہ نے جاری کی اس پر پوری تفصیل میں نے اگر شروع کر دی تو طویلہ بڑا لمبا ہو رہے گا میں آپ کو صرف ایک دو لائنوں میں کر سمجھاؤں تو عمران خان کے خلاف جو عدم اعتماد لانے والے خود عدم اعتماد کا شکار ہو رہی ہے ایک طرف ان کی معیشت تباہ برباد ہو رہی ہے تو دوسری طرف ان کی حکومت اس وقت لرز رہی ہے ایک جھٹکہ لگنے کی دیرہ یقین کے پورا سسٹم لے رہے گا اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جس طرح تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہتا ہے ٹرمپ عدالتوں میں ججز کے سامنے جا رہا ہے تو اسی طرح تاریخ میں جو بائیڈن اور اس کا بیٹا بھی عدالتوں میں کرپشن سے لے کے منشات کے الزامات بھگت رہے ہیں اور جو عوام سے زلط سمیٹ رہے ہیں وہ الگ ہے ابھی آپ نے پچھلے دنوں وہ دیکھی ہوں گی ویڈیوز اب سپیکر کے خلاف جو عدم اعتماد کامیاب ہو جائے تو پھر صدر کے خلاف بھی کامیابی کے وحضہ امکان ہے اب ڈانلڈ ٹرمپ سپریم کورٹ کی مداخلت کے بعد اگر صدارت میں آیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں کا ڈانلڈ لو ان کا ماسٹر وہ جب گندل لکھتا تھا ان کو سائفر آپ کو یاد ہوگا وہ بھی گرفتار ہوگا اور یہ سارے معاملات انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گے اور آپ کو بھی پریس کانفرنس پاکستان میں نظر آئیں گے لیکن یہ صرف وفاداریاں بدلنے والے دوسرے ہوں گے کیونکہ بندو کی نوک پر تنہوں نے وفاداریاں بدلائیں لیکن حال یہ ہے کہ انیس سیاسی جماعتوں کے پاس ٹکٹ موجود ہیں ٹکٹ ہولڈر موجود ہیں ووٹر نہیں ہیں اور خان کے پاس ووٹر موجود ہے اور اب ٹکٹ ہولڈر بھی آگئے خان نے دیکھے ٹکٹ دینے ہے کس کو وکلا کو خواتین کو ساری ورکنگ شروع ہو گئے تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر وکلا آپ کو نظر آئیں گے شیر افضل کا خیبر پختونخواہ میں انصاف فورم سے میں خطاب سننا تھا اس میں اب دیکھیں تحریک انصاف پندرہ اکتوبر کو جلسہ کرنے جاری انہوں نے اجازت مانگ لی عمران خان کا واضح پیغام ہے تیاری کریں لسٹیں تیار کریں بیانیاں صرف تحریک انصاف کا ہوگا اب یہ نادرہ میں بڑی تبدیلی کر کے جو انہوں نے ابھی کی آپ کے سامنے نیا بندہ لائے الیکشن کروانے کے لئے کوشش وہی پرویز مشہرف نے سرکاری نوکریاں دی تھی تو یہ تمام سرکاری جتنے بھی ملازمین ہیں ان کے ووٹ خود بخود ان جماعتوں کو منتقل لیکن وہ کتنے ووٹ ڈال لیں گے اس میں تحریک سوچتے ہیں نہ دھاندلی کریں گے لیکن کتنے ووٹ ہیں سرکاری ملازم ہوگئی وہ اتنا فرق نہیں پڑتا کیونکہ ووٹ خان کا بہت بڑا ووٹ پینک ہے اسی لئے تحریک انصاف کو یہ تین حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں انہوں نے اس میں سے ایک نئی جماعت بنا کے اسے حکومت میں لانا چاہتے ہیں جو لوگ پریس کانفرنس کر چکے ہیں چھوڑ چکے ہیں بھاگ گئے ہیں جیسے فواد چودری علی زیدی یہ فردوس عاشق اوان فیار چوہان انہیں لوگوں کی اب کسی کو کوئی ضرورت نہیں یہ بھی کوئی کرنم سمجھ رہے ہیں فارق اب حماد اظر مراد سعید عظم سواتی عمر ڈار علی امین گنڈاپور ان جیسے لوگوں کو عمران خان کے جو بحفظہ انہیں ہر صورت میں گرفتار کر کے علاق کرنا ہے اب رہ جاتے ہیں جیسے اسمان ڈار آپ کو نظر آیا شاہ محمود قریشی اور پیچھے اسد عمر اس طرح کے لوگ یہ تحریک انصاف کی قیادت سنبھالنے کے لیے رکھتے ہیں لیکن شاہ محمود قریشی نہیں روڑتا وہ تو مقبل خان کا سپائی ہے پیچھے علی محمد خان اور عمر عجوب صاحب ہیں یہ سختیاں بھی جھیل رہے ہیں مشکلات بھی دیکھ رہے ہیں دیکھیں حالات اس وقت اتنے عجیب و غریب ہیں ہر بندہ اپنی خال بھی بچا رہے ہیں یہ یاد رکھے کبار عوام بڑے آرام سے تنقید کر دیتی ہے لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ خود اڈیالہ جیل تک لوگ نہیں نکل رہے ہیں پانچ مہینوں سے یہ لوگ سختیاں جھیل رہے ہیں جتنے بھی جب ابھی فردوس شمیم نکوی نے اس عمر میں بھی قرآن پر ہاتھ رکھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عمران حان نے کبھی شدت کا درس نہیں دیا یہ بہت بڑی بات ہے اب ان کا جو کمپنی کا سیٹ اپ بنانا چاہ رہے ہیں اس میں یہ چاہتے ہیں نواز شریف آئے واپس نواز شریف چاہتا ہے میں پرائم منسٹر ہر صورت میں بنوں کمپنی چاہتے ہیں ایک نئی پارٹی بنائیں جس میں تحریک انصاف کے انہیں لوگوں کو شامل جن کا میں ذکر کیا پھر باقی لوگوں کو پارٹیوں کو ملا کے اب نواز شریف اسی لئے چار ممالک کا پہلے دورہ کرے گا ان چار ممالک سے گارنٹی لے گا کہ مجھے وزیراعظم بنائیں میری جان بچائیں مجھے گرفتار نہ کریں لیکن یہ لوگ لیول پلائنگ فیلڈ کی اپنی غیر جانبدار ہونے کے لیے دکھانے کے لیے اسے گرفتار کریں گے اور باقی جماعتوں پر بھی دکھاوے کے لیے کسی پر صورت زیادہ ہی ایکشن ہوگا ابھی ایک ہونے والا ہے تحریک انصاف کے پھر سیکنڈ لیڈرشپ ہے دیکھیں وہ یاد رکھوں کہ لسٹیں بنائی جاری ہیں ان لوگوں کو پر دباؤ بنائیں گے ٹکٹ ہولڈرز پر اب خواتین کا کردار بڑا ہے میں نے بھی ٹوٹر پر میری ٹویٹ لگی ہے وہ تحریک انصاف کے خان کے جلسے میں میں نے وہاں ایک بات کی خواتین کا بڑا اہم کردار ہے وہ سامنے آنا ہوگا پندرہ اکتوبر کا جلسہ تحریک انصاف کا اگر یہ لوگ مان گئے اور سب کچھ کامیاب ہو گیا تو یقین کہ انہیں سیاست ساری دنوں میں بدلے گی سب کچھ بدل جائے گا کیونکہ ادھر امریکہ ہم ان کے مائی باپ بدل رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے اور اللہ کو یاد کریں یہ انشاءاللہ معاملات ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ اپنا خاص حال رکھیں اگلی ویڈیو تکرم مجھے جازے اللہ حافظ